لگا وارفانہ لاکہ ذکرک کوئی محدث کوئی مفقر کوئی مفتی کوئی پیر کوئی مولوی دنیا دا کوئی بندہ انج دا پیتہ نہیں لئی ودہ جیڑا اندہ ترجمہ کار چھڑے با حضور دا ذکر لاکنہ بلاند کیتے موڑ ترجمہ سمجھو اندہ دمانہ اے بالا حبیب دا ذکرک بلاند کار چھڑے اللہ دا سونیا میں تیرا ذکر اچھا کار چھڑے کنہ اچھا کیتا سے کوئی نشد سے نہ کسے مولوی کوڑ پیتہ ہے نہ کسے پیر کوڑ پیتہ ہے نہ کسے وزیر کوڑ پیتہ ہے اچھایئے نی دا سڑیئے اونج نکا جا نکتہ علامہ بدر الدین اینی نید سے آپ نے فرمایا دی تفسیر ہے کسے ویکھڑا ہوئے نا با حضور دا ذکر کنہ اچھایتے آئی توجہ دا طالب کسے پیتہ مار نہیں ہوئے با اللہ دا حضور دا ذکر کنہ بلاندے اون ویکھے با اون دا اللہ کنہ بلاندے جنہ آپ بلاندے انہی تو انہیں حبیب نو بلاند فرما سڑیائے اسی بیٹھے ہیں کہ ہوا میرے گفتگو دی حدیث پاک انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خراجہ علا حلقت من اصحابی حضور دے سیابا آنج بیٹھے نے تگلہ کر دے پہنے اس مجمع تے حضور آ گئے تے حضور نے سیابا کڑو پچھے آ حضور نے فرمایا کالا ما آج لاسا کم اتباہ کے خیرے کی کر دے پہنے اون کوئی باندہ مقصد ہے اسی بیٹھے ہیں ساڑھے ایک مقصد ہے ساڑھے بھائی دی والدہ فات ہو گئی ہے تازیت واسطے حاضر ہویا ہوں دے دوکھ شریک ہاں جیڑینا محبت واسطے آیا ختم شریف واسطے آیا کی دے ہی محفل ہوئے بوید ہے بھورا ہوئے بوید ہے ڈیرہ ہوئے بوید ہے دکان ہوئے بوید ہے یعنی باندہ کوئی مقصد آتے حضور نے پوچھے آتے خیرے کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے جو سے آبا نے گل کیتی سے آبا رضی کیتی آج لاسنا نذکر اللہ سونے آن اسی یہ تھے بیٹھے ہوئے اے ویلے نہیں بیٹھے ہوئے اللہ دا ذکر کر دے پہنے میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دے یارہ یارکیتی سونے آن ساڑھے باندہ مقصد غور کوئی نہیں ہے فانہ زکر اللہ زبج اللہ سونے آن اللہ دا ذکر کر دے پہنے تو ساں پیتے سمجھائے بابندہ ہوئی ہوں دے جیڑا اللہ اللہ کر لڑا ہوئے تائی پیر باہو بول کے فرماؤں دے جو دم کا فیل ہے سو دم کا فیر سانو مرشد اے ہو سکھایا دا کامل پیرے تے سے آباندہ نے سونے آن سان تو سکھایا ہے اللہ اللہ کر یا جید سیتا اللہ اللہ کر دے پہنے آن پیر چندہ ہوئے مرید تا اللہ اللہ کر دے پیر کامل ہوئے تا مرید کامل ہوں دے پیر سوڑا ہوئے تا مرید سوڑے کام کر دے میرا نبی سے آبا دا پیرہ کائنات دا پیرے چھے میرے لبی دے یاراندنی اسی ذکر کر دے پہنے آپ کیونکہ جیڑا اللہ دا ذکر نہیں کر دا پیر باہو فرماؤں دے جو دم کا فیل ہے سو دم کا فیل ہے سانو مرشد اے ہو سکھایا سنیا سخنے گیا کھولے اکھیا میرے نبی دے سے آبا یارد کر دے سنیا اسی تے اسطالو ٹڑڑڑے اسی تے شراباں میں چڑڑے اسی تے لڑکیاں نو زندہ درگور کرا ناڑے اسی تے ماما نو منیاں تے منیاں تے وے چڑڑے اسی تے باپ دے قدر کوئی نہ کر دے کوئی بندہ نہ جان دا انسان کی ہوندہ ہے باپ کی ہوندہ ہے ماں کونوں دیئے عورت کونوں دیئے اوئے میرے سنیاں تو آیا اے کائنات نو رانگ لگ گئے تیری گال سنیے ساڑیاں کھول گیا نے چاہ پیر باہو آندہ ہے سنیاں سخنے گیاں کھول اکھیاں اسا چت مولا والے لایا ہے جان ہوا لے راب دے کی تیئے اسا ایسا اس کے کم آیا ہے مکے چرہان ہڑا ایک بندہ ہے جدہ نہ حضرت بلال رانگ دا کاڑا ذات دا غلامیں اوہ دے ناڑ بندہ سلام کوئی نہیں لیندہ اوہ دے ناڑ بندہ بے کے پانی کوئی نہیں پیندہ اوہ دے ناڑ بے کے بندہ روٹی کوئی نہیں کھاندہ اوہ نو بندہ گھار کوئی نہیں وڑل دیندہ اوہ دے ناڑ کسے دی نیودھرہ بھاجی کوئی نہیں اوہ دے ناڑ کسے دی سلام دعا کوئی نہیں جیڑی شہ نو ہاتھ لادے وے مکے دے سردارو شہ پساند لئی کردے اوڑ ایک وقت جد آ جائے اس تپتی سہرات اندر تتیاں رہتاں تتے پتر وہ کالے رانگ دا بلال لیٹیا ہو جائے گڑیاں چلو گارسیاں پایاں ہو یانے ہتھاں تے سائیاں میں خالایاں ہو یانے آدین یار چھاڑ دے حضور دا کلمہ تیری عزت بھی باڑی کرانگے قدر بھی باڑی کراندے چے میرے نبی دا یاراندے اوے کملیاں کر دے جو پشانٹ اور جاو ساری کہنات بھی لے آو میں ساری دنیا حضور دی جتی دوبار چھوڑا تا پیرے باہو رحمت اللہ تعلیل آپ سرکار حضرت بلال دی گیلدہ درجمہ کر دینے آپ فرماؤں دینے جان حوالے رحمت اللہ تعلیل رحمت اللہ تعلیل مرے گئے باہو تا مطلب نو پایا ہوں میرے نبی سرور میں راجت گئے حضور سرکار فرماؤں دینے تخل تل جلا فائدانہ بین الرمیسہ امرات اللہ ابی تلہ تا سمیت خشون امامی میرا نبی فرماؤں دینے جنت چکیاما اگے اگے میں کسے دینے ترندی آواز سنیئے تے میں پوچھے یار آگے کون تردابت دینے تے جبرائیل نے فرمایا تھا جا بلالوں سنیا اے تیرا غلام بلالیں ترداب مکے ویچھے آوازان جلت ویچھ یار یا لے مائوں دی ٹور تو صد کے جاما اوندے جمال تو واری جاما اوندے کمال تو واری جاما کیٹا سوڑا ترداب خوڑا ہے کیٹا ناد نال قدم پٹ دا ہوڑا ہے ترداب مکے ویچھے آوازان جلتا ویچھے یو دیا بیانے باہو فرما دے آواز آسک دیے لیکن شارت اے وے مرن تو پہلا مارے گئے پاہو اے تے چلو جلتا دی گلے مکے تو مدینے آئے مدینے تو پیدا مقامہ لائے اے تو جیڑا را ملکے ساموں دے رائے تھے کوادیوں دیے جنہوں لوگ کربلا دے نال نال یاد کر دے نے آج تو ساڑھے چودہ سو سال پہلے اوہ تے ایک جنگ ہوئیے ایک جنگ ہوئیے ایک لڑائی ہوئیے اوہ تے بادشامہ دا گروہے اے تے جلت سردار دا گروہے نمازہ ہوتے بھی ہویاں نمازہ اے تے بھی ہویاں اے تے بہتر بند ہے اوہ تے اٹھارہ ہزار تو اتے بند ہے لیکن میں قربان اے نا شہزادیاں دی بہادری تو جاواں جیڑا جان دے اپنی شہادت دے کیوں دے واریو سوٹے سردار دیا یہ جاں میں شہادت لوش کر گیا ہوئے جنگ ختم ہو گئی ہے یزیدی لسکر جیت جیت دے نارے ماری جان دے تبدیلی دے نارے ماری جان دے یا قدم قرآن دی آواز اون لگ پئیے یزیدیاں کیا یاہار جیڑی گلدہ ڈرہا اجے اوہو آواز اون دی پئیے وے کھو کون قرآن پیا پڑ دے اوہ نا دی چیخ نکڑ گئی اوہ یونیاں کیا کمال کر دے ہو کنوں مار کے لگیاں دے ہو تھاڑ باوے کربلا وے چھے کسے اور اللہ نہ بیکھو حسین اللہ بیکھو اللہ دا قرآن پڑی جان دے سباہو سلطانہ دے قرآن پڑ ہی سگ دے سر تے وے مرن تو پہلا مارے گئے پہو تامت لپنوں پہیا اوہو اگلی گلہ بجوردے صحابہ کیا فنانس کر اللہ اکتے اللہ دا ذکر کر دے پہا ومنہ علینا بیکہ للے سلام دو جا ومنہ دانہ علیل اسلام دو جائے پہ کرنے اللہ دا شکر کرنے پہا با مسلمان اوہو اتھے بندی ہے سباہو اللہ کدھی کدھی نہیں بھی پتا لگ دا با کدھے آخرین سباہو اللہ باسی مسلمان تری جی گل سے آپا نے حضورتی بارگاہ چرت کی تھی ومنہ علینا بیکہ سوڑیا تری جائے شکر کر دے پہا تین راب ساڑے گل کے احسان نہیں کر سڑیا اے ہی گل جیسی کرنے آؤ ومنہ علینا بیکہو اے احسان ساڑے تے خو جائے آمینہ دلال آجے حضور نے پچھیا بینک کی کر دے پہا یار آرد کی تھی سونے آم ملاد تھی میں فلس آجے گئی ہے تیرے ہوندے تذکر ہوندے پہنے میرا خیال اردو اچھ گل اینجی کر دے ہونے لے حضور آگئے خیال اردو اینجی کردے میرا خیال اینجیہ خنے حضور آگئے جیڈا ترائے پاس یہ اپڑھ لابے جیڈا گو تھٹے کے موہ تھی لہندہ رہے بہت دل ہے اس پڑھیندہ نے اس پہ آف حضورہ گئے گئے حضورہ گئے گئے حضورہ گئے علوکہ نیرالا وہ دیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا علوکہ نیرالا وہ دیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا اٹھو کج کلاؤ چلو باندشاغ سروں کو چکا حضورہ گئے اللہ سننے حضورہ گئے آپ نے پتر ناڑو پتر نو سمجھے پہنے چنگا پہو آتے چنگی مات دیتی سوگا جگیا خو سوان اللہ آپ نے فرما کہ انتہ خلیفتی ممبادی بابے ہوں تو میرے آل کرو کھا کہا خو سوان اللہ اللہ تو ہنو ساڈی گیا عمرہ لانچڈے حجی تے تو آٹی سانو بڑی ضرورت ہے یہ ختم تے تو کھا باس کر چڑھنا ستے جو آٹے بھی پڑھنے نداب کیا خو سوان اللہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے پتر شیش علیہ السلام انہوں نے پترہ میں جان لگا ایک گالپن لے بان لے میں مات پیادے نہ عرض کردہ اب باشالہ خیروں وے کرنا کیے عرض کردنے سوڑ جہاں کرنا ہے وے کلہ ماں زکر تلہ فازکور علا جمبے ہی اسمہ محمد جدو میں اللہ دا ذکر کرنا ہو بھی جدو میں تیرا دل آ جاوے با اللہ اللہ کرنا ہے صرف اللہ اللہ نہ کرنا ناڑ محمد دا وینا لے ناڑا اجے میرا نبی آجے ہی کوئی نہیں اجے ملاد ہو جئی کوئی نہیں اجے حضور زہری دنیا تھے کوئی نہیں آئے اجے حضور مبعوس کوئی نہیں ہوئے اجے آدم علیہ السلام پیدا خوئے نہیں آدم علیہ السلام دا پتر آجے ہیں ایک نبی دو جے نبی نو وسیعت کردہ ہیں ایک کمال آڑا دو جے کمال آڑے نو گال کردہ ہیں ایک علم آڑا دو جے علم آڑے نو گال کردہ ہیں ایک پیو اپنے پتر نو گال پیادس دہ ہیں او بھی جاندی واری پیادس دہ ہیں آندھے نے مردی واری بندہ چنگی گالی کردہ ہیں ایک تے جاند آڑا بھی آدم ہے اے بھی نبی دستہ بھی نبی نو پی آئے پرمایا سجنہاں میرا اللہ اللہ کرنا کوج نو لبنا اگر تیرا دل ہووے اللہ راضی ہو جاوے محمد نو راضی کار لینہاں تیرا بھی آپ پہ راضی ہو جانے نیرا اللہ اللہ نہیں کرنی کلہ ماں جلے بھی جس ٹیم تیرا دل آجانا باتون کرنے ذکر اللہ دا پھر کرنا کیے جلے اکھنے نا اللہ نال اکھنے محمد دب کیا کو سبحان اللہ چھلے میرا ذکر ہووے نال تیرا ذکر ہووے تی اللہ دا وادے آدم فرمو دنے جے لے بھی حضور جے لے بھی اللہ دا ذکر ہووے تے پتر بھی کل تے شعور دا مالک کتاب تے حکمت دا مالک ہاتھ بان کے رض کردائے اپا کی ویدیاں گلہ کرنا ہے اجے یا تُو بڑے آئے یا میں بڑے جہاں جن دی وسیعت پیا کرنا ہے اے محمد کونے اے کون محمد جن دیا میلو وسیعت دا پیا کرنا ہے میں ویکھیا کوئی نہیں جان دا کوئی نہیں اجے جدی ذات آئی کوئی نہیں سوڑے آئے محمد کونے تے حضرت یادم علیہ السلام فرمو دنے وہ سجنہ رئی تُو اسمہ ہو مکتو بنانا ساتھ کے لارش آنا پینہ روحی و تین وہ سجنہ محمد اوزاد ہے جن دا نام ہے ارشتے کناریاں تے او دن دا لکھیا یا ویکھیا ہو جاوے میں مٹی تے پانی تے درمیانا یعنی آدم دسنا چاہ دینے اے جے میں نہیں بڑے جاں آمینہ دلال یو دومی آگیا ہے رئی تُو اسمہ ہو میں نے دیکھا ہے ان کا نام مکتو بنا لکھا ہوا تھا علا ساکھل آرشتے کناریاں تے حال کیا آنا بینہ روحی و تین میں روح تے مٹی دیں آجے مندلہ تے کردہ پیہا اے ہستی تے یو دومی آئی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تُفتو ساما لما را فی ساما باتی اللہ اسمہ محمد مکتو بل میں پھر آسمانہ نالو بکیا شاید اوتے خالی جگہ ہو میں آسمانہ تے بھی نعرہ حضور دے لکھیا ہو جائے میں جتے بھی بکیا نعرہ حضور دے لکھیا ہو جائے پھر میں جلنا تیچ آسکانی فیل جلنا انہا رب پی آسکانی فیل جلنا جدو رب میں جلنا تیچ گھلیا ہے ایتھے ران ہے ایتھو کھاڑ ہے ایتھو پیڑ ہے میں جنتے چھے ٹہلن واسک نکڑی آمان جیڑے دروہ دیتے جاما اُتھے نا محمد دا جیڑے روک کول جاما اُتھے نا سوڑے یار دا جیڑے پتے کول جاما نا سوڑے یار دا جیڑے محال کول جاما نا سوڑے یار دا اگر میرے دل اچھ خیال آئی گیا یا اللہ آج جندہ آر پاسے چرچا ہوں دا وط دیں جندے راجشتے ہارنا شڑی ری اے ہستی کون ہے تیرا بلے فرمایا اوئے میرے سجنہاں پہ جا اگر اے نا ہو دا کنات نا یو دی اے جیڑی ہستی ہے نا آج جنتہ دے درختہ تے پتے ہیں محال کل جاما تے ہار پاسے یعنی رب ایچاند ہے اور میری گفتگو ختم ہوگی تے نتیجہ رب ایچاند ہے میرے سونے دا آر تھا تے نہ ہووے اے تے غلام سور پہ یہ دا جنڈا بھی نہیں لاکرا جی جیڑا حضور دا غلام آکھے بھا میں جان دے سکنا حضور واسطے میں یہ یاد دا نہیں بکیڑا کے دے سکتا ہے میرا خیال ہے ساری دے سکتے ہیں جنڈا سو دا گھر تے نہ لائے جیڑا اے جان دینی سوکی ہے کہ سو دینے بتینے لینے سوکی ہے سجانا چاہی دا سی ذوک نڑا تصوہ آلم پورا سجیا پہ آج جی ذوک نڑا کھو سبحان اللہ یعنی دا گھوسا یاڑا یا شک نہیں ہوں دا نا بھی کنڑا یا شک ہوں دے نا جھک کنڑا یا شک ہوں دے نا دا یاڑا یا شک ہوں دے آج کی تھی دلیل سب تو بٹی تے آئی گھار بھی سجیے ہوں دے چھنڈے بھی لگے ہوں دے پچھڑ دی لوڑی کوئی نہیں یار آگھار کین دے آگھار کین دے آگھار کین دے چیڑا بھی لنگ دا وہ ضرور آن دا وے یار اُرا جا جاوو ٹالی دے ناڑ میں ایک نکا دیا پینڈ وے کھیا جے جدہ نا سلطان نگر ہے میں راتیوں تھو لگیاں ماں ہار گھار تے بطیاں پییاں لگیاں نے ہار گھار تے جھنڈے لگیاں نے ہار گھار تے لیٹاں لگیاں ہویاں نے ہار بندے نوں دس دا وے آشکان دا پینڈ وے کھنا جے سلطان نگر آ جاوو کشک دا بھی پتا لگ جاسی پیار دا بھی پتا لگ جاوے گا اینا بولاند سوڑے اپنے یار مکیتا ہے بڑے بولاند سوڑے کار چھڑے ہار جگہ تے جنت کوئی درخت خالی نہیں جتے سوڑے دا نا نا لکھے آیا ہوئے تے جیڑا سوڑا ایڈا کمال ہے تے گار دے بھوئے تے سیئے نمی لکھا سکتے یا رسول اللہ اس کو کوئی نہ کوئی شہاں ملک دے سچائش کے لی ہوتا سچائش کے سلطان باہو رحمت اللہ ہے دلالے آپ سرکار فرماؤں دینے آشک سوئی حقیق کی جیڑا آشک سوڑا منے ہوں ملک سوڑا ملک سوڑا اس داندہ فرمائے سوڑا کمال ہے تے اس داردہ جکر کر دے رویے تے میرا سوڑا انجی کمال کر سڑ دے آشک سوڑا کمال ہے آشک سوڑا کمال ہے سوڑا کمال ہے سوڑا کمال ہے ملک سوڑا خیر فرمائے سوڑا اس داردہ حضورت ایک سیابی حسنہ لگا نہیں توجہ میرے ملکل حضورت ایک سیابی انہوں بھوکھ لگ بھئی حضورت سرکار ذہری دنیا تو پردہ فرما گئے وہ ادھے ادھے پھر دے رہے آخر انہ دے دے لچکے آل آج ہون دے سکتے تے آمینہ دھلالی دے سکتے آپ حضورت روجے تحت نارٹ ایک لائی تیرد کی تیسوں نے بھوکھ لگی تو روٹی چاہی دیئے نار سیں گے آکھ لگ گی خوابی جو زور آئے روٹی بھی دیتی تے شالن میں دیتا تے کھان لگ بھئے تھوڑی دیر گزری مولا علی آگئے انہوں نے اس طرح اٹھایا ہوئے ایٹی وڈی باہر گئے چینج ستا پہ ہیں کہ نہیں بیعت بھی نہ ہو جاوے تے حضرت علی فرمانہ نے جدو یار اٹھے آئے نا تو روٹی تے خوابی جھاندہ پہ ہیں جدو اٹھے آئے تے خوابی جھاندہ دے جہاں تے چاہیے تے مولا علی سرکار نے فرمایا ویکھتے نہیں گیا جوکھتے نہیں گیا سان جماعت آٹانی لبدا ہو تو کنک دی روٹی انتے سالن لئیوٹ لائے روٹی کی دو لائے کیا جائے جہاں میرے نبی دایا را دائے سوڑیاں کمال کرنے جب دائے سی گول گانے ہاں میرا سوڑاں کھوابی جاندہ ہے پیوابی جاندہ ہے شالہ منگڑ دا چاہ جو ہوئے منگڑ دا وال ہوئے منگڑ دا پتا ہوئے میرا نبی ضرور کرم کر دائے میرے نبی ضرور عطا کر دائے حضرت علی نے فرمایا کی دو لائے کیا جائے عرض کر دائے سوڑے یہاں سوڑے دی بار گائے چی عرض کیتی ہے نالے سوڑاں روٹی دے گیا وے نالے سوڑاں چانور گا مکڑاوی کھا گیا وے وقت تے بہار سید اٹھ جو حضور نالدلہ ہو تے ایس دورے چی پچھو ہی نا بہ ملاد کرنا ہے کہ نہیں کرنا جیڑا ہے پچھ دا ہے وہ انجی مار جائے ٹھیک ہے تے انجی ہار بندہ ملاد کرے گا رہے چا او کسے سدے نایا سدے آپ ہی پتر نوا کے جو نات سکھائی ہو اس تے انگلیس اٹھ ملاد ہوندہ نہیں پتر نوا کے پتر نات پڑھ جا آپ نو کو ہون دیستے وہ پڑھ لے جے کوئی بیٹی کسے نات ہون دیتے وہ پڑھ لے گاری نات پڑھ کے تے بچے اندس سے ساڑا سوڑا آنج دا سی ساڑا سوڑا آنج دا سی تے میرا خیال ہے اس تو وڈا ملاد اور کوئی نہیں ہوڑا دعا ہے مالک سوڑا اوٹرائے نات آم دینے اگر صاحب دیر پیسے لگ دینے اگر تمر پاک آلی سنا دینے ادل دا تاج دارا کھا وفا دا شین سالا کھا حسین آدہ حسین اوڑا اگر میں شہر بڑی باری توان سنایا آج توانور سواد ہوڑا ہے شہداد بھائی ایک باری کھڑے ہوڑا ہے مالک تو نہیں چھتا دے ایس بندے کھڑوں میں نکیاں ہون دیاں تائیں یہ کلام سندا رہا یہ شہر یہ جساب تو پیڑے پڑا نڑا بند ہے حسین آدہ حسین اوڑا امیر علموں میں نین اوڑا نواب ابن نواب اوڑا امیر علموں میں نین اوڑا ہونڑا ہے درے شیطان سائے تو